بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی بات ہے درود بھی پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو میری پرانے پچھلے ہفتے والی بات یاد ہے نا کہ کس طرح زندگی کو آسان بنانا ہے بلکل جب بھی کوئی فارغ لمحہ ملے جب بھی کوئی مشکل آنے لگے تو اللہ کے نبی اور ان کی آن کو یاد کیجئے درود بھیجئے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دے گا تو ہم بات کر رہے تھے اللہ کے نبی کی ہم نے بہت سارا تذکرہ کیا بہت سارا ذکر کیا میں نے آپ کو بتایا اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کیا تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کو موجزے کون کون سے ملے اور پشلے ہفتہ ہم نے بات کی درود شریف پر تو دل میرا چاہا کہ آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی کے اس زندگی کے اس آہم دن کے بارے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو قرآن جیسا خوبصورت گفت دیا جی اس کو کہتے ہیں یومِ بِسَت یعنی اللہ کے نبی کا رسول بننا اللہ کے نبی کی طرف سے میسیج اللہ کا اپنے نبی کو میسیج بھیجنا کہ وہ اب پروفیٹ ہیں پروفیٹ تو ہمیشہ سے پروفیٹ ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی پروفیٹ ہوتے ہیں لیکن صرف دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پروپر طریقے سے اوفیشل طریقے سے ان کی طرف ایک میسیج پھیج لے ہیں جس کے بعد ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں ان کی رسپانسبلیٹی سے اہگاہ کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ اب اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچائیں تو پیارے بچوں آج ہم بات کرتے ہیں اس دن کی جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا توفہ ملا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ توفہ لے کر آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ کس طرح سے لوگوں تک ان میسیج پہنچائیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری زندگی ایک زیمپلی تھی ساری زندگی بیسٹ ایکزامپل تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بہترین جو عمل ہے بہترین جو اخلاق ہے وہ کس کا ہے اللہ کے نبی کا ہے اور وہ اللہ کے نبی کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیسٹ ایکزامپل بنا کر دی جائے تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے عرب نے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اللہ کے نبی کی شان ان کو معلوم تھی اللہ کے نبی کے کیاریکٹر کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ کتنا سٹرونگ ہے اسی لئے سباب کو دو ناموں سے بخارتے تھے ایک صادق اور ایک امی صادق کا مطلب جس کے مو سے کبھی جھوٹنا نکلا ہو جس سب سے زیادہ سچ بورتے ہوں اور امین کون جو ان کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے تھے تو اس طرح سے سارے لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کتنے آنوریبل آدمی ہیں کتے پائز ہیں جب اللہ کے نبی فورٹی یئرز کے ہوئے تو آپ ایک غار میں جایا کرتے تھے جس کا نام تھا غارِ حیرہ ٹھیک ہے اور وہ تھی جبلِ نور پر ایک ہے سب بہت مجھا پہاڑ ہے انشاءاللہ کبھی آپ مکہ جائیں تو وہ پہاڑ بھی ضرور آپ دیکھیں گے وہاں پر جاتے جاتے بہت سارا ٹائم لگتا ہے میں تو گئی تھی وہاں پر آج سے کوئی رائمڈ آبار فائنڈ آ سیکس سیئرز بیک اور جب ہم وہاں پر گئے تھے تو اتنا مشکل تھا اس پہاڑ پر چڑھنا اب تو وہاں پر سیڑیاں بھی بن گئی ہیں وہاں پر چھوٹے ریسٹورنٹ بھی بن گئے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ایڑ گر کے پہاڑوں کو اور اتنا مشکل دائم پھر بھی ہمیں گزارنا پڑتا ہے اتنی آسانیوں کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے پروفیٹ اور پھر جناب خدیجہ دلکبرہ اس مقام تک پہنچتی ہوں گی جسے اب غارِ حیرہ کہتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ کے نبی غارِ حیرہ میں جاتے تھے اور وہاں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے تو چونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں بہت غمگین ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ قوم کس طرح کی ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کو تو کوئی اچھے برے کا پتا نہیں حرام حلال کا پتا نہیں ہے کسی کی عزت نہیں کرتے کسی کا خیال نہیں کرتے اور پھر اب بہت سارے دن وہاں پر آ کرتے اور جناب خدیجہ دلکبرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہاں پر کھانا لے کر آیا کرتی تھی آپ کا خیال رکھا کرتی تھی آپ کی ضرورت کی چیزیں پہنچایا کرتی تھی اس طرح سے یہ دن گزر رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا اور کہتا کہ جاؤ میرے پروفیٹ کو دیکھو اتنی محبت کے ساتھ میری عبادت کر رہے ہیں اور پھر ایک رات ایسی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت عبادت میں آواز آئی کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے محمد محمد جب اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو ایک نور والا وجود نظر آیا انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں کہا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں اور کہا آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا میں آپ کے لئے اللہ کا میسج لے کر آیا ہوں اور حضرت جبرائیل نے کہا اقراب اے اللہ کے نبی پڑھئے رسول خدا نے کہا میں کیا پڑھوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علیہ کی پانچ آیات لے کر آئے اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلق اے اللہ کے نبی پڑھئے اللہ کے نام سے جس نے آپ کو مجھ کو اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور پھر جب یہ تمام کلام آیا تو حضرت جبرہ علیہ السلام نے رسول اللہ خدا سے کہا کہ آپ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر مبوس کیا ہے آپ لوگوں کو برائیوں سے دودھ کریں گے ان کو اللہ کے راستے پر چلائیں گے جب رسول اللہ خدا نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر کی طرف گئے وہ تھوڑے سے پریشان تھے تھوڑے سے حیران تھے جب اپنے گھر گئے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا وہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی نور چل رہا ہو تو سپیشل لائٹ چل رہی ہو جب آپ وہاں پر پہنچے تو جناب خدیجت القبرہ نے کہا یہ کس چیز کا نور ہے یہ کیسی روشنی ہے تو رسول احسن المقال ایک بک ہے اس میں لکھا ہے خدیجت القبرہ سے کہا کیا پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ایک ہے وہ تنہا ہے وہ سچ ہے اس جیسا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں تو انہوں نے رسول خدا نے جناب خدیجت القبرہ سے کہا اے میری پاپ باپ بی بی مجھے سڑی لگ رہی ہے مجھے چادر اڑھا دیجئے اسی لئے جنب خدیجت جلدی سندھ کے لئے چادر لے کر آئیں ان کو چادر اڑھائیں اور پھر رسول خدا چادر کو اڑھ کر جب سورا سکون پانے لگے تو آواز آئیں یا ایوہ المدسر اے مدسر اے چادر اڑنے والے اٹھ جائیے اٹھ کھڑے ہوئیے لوگوں کو سمجھائیے ان کو بتائیے برا کیا ہے اچھا کیا ہے کونسی چیز اللہ کو پسند ہے کونسی چیز اللہ کو نہ پسند ہے اور یوں اللہ تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا پیغام دیا اور ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو صحیح راستے پر بلانے کی کوشش کیجئے ان لوگوں کو رغبت دلائیے شروع شروع میں یہی کہا گیا کہ آپ یہ میسج ابھی چھپ چھپ کر دیں گے کچھ لوگوں کو دیں گے آپ کو معلوم ہے وہ کچھ لوگ کون تھے چندہ کے میسج پہنچا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ دلکبرہ نے جناب رسول خدا کا میسج سنا اور اس کے بعد جناب علی مرتضی نے یہ میسج سنا تو ظاہر ہے انہوں نے تو رسول خدا کو بیس فرینڈ ہونے کا حق ادا کرنا تھا نا وہ تو رسول خدا کی بیس فرینڈ تھے جناب خدیجہ دلکبرہ نے بھی رسول خدا کی بہت مدد کی اور جناب علی مرتضی نے بھی ہم سب جانتے ہیں کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد رسالت ملنے کے بعد حفاظت بھی کی مدد بھی کی پروٹیکشن بھی کی اس طرح رسالت کا یہ سفر شروع ہوا تین سال تک اللہ کے نبی نے خاموشی سے یہ سفر کیا اور پھر اللہ کے نبی نے اللہ کے طرف سے اجازت پانے کے بعد اس میسج کو لوگوں تک لانے کی کوشش کی یہ کوشش کہاں سے شروع ہوئی اس کوشش میں آپ کا پہلا مددکار کون تھا اور آپ کی مدد کیسے کی گئے یہ انشاءاللہ سنیں گے اگلے ہفتے کے ذکر میں اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے شاد و آباد رہیے اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ورستے پر چلیں گی کوشش کیجئے اللہ کے نبی سے محبت کیجئے اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ